dubbing directors جنہیں captain of the ship بھی کہا جاتا ہے کچھ بڑے ہی young اور promising dubbing director ہیں ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ جن سے آپ ملے ان کا 40 سال کا تجربہ ہو اور وہ بڑے پچھلے جنم سے یہ کام کر رہے ہوں تب ہی آپ ان سے سیکھ سکتے ہیں ایسا بلکل نہیں ہے یہ بڑے young لوگ ہیں اور بڑے promising ہیں بہت bright ہیں اور بہت کمال کا کام کر رہے ہیں اور ان کے اندر ایک بڑا کمال کا جذبہ ہے اور یہ بلکل بنتا ہے کہ ہم ان سے آپ کا تعرف کروائیں آپ کو ان سے introduce کروائیں ان کے خیال جانے ان سے جانے کیونکہ future تو یہی ہے نا آج یہ انہوں نے کچھ سال پہلے شروعات کی ہے تو اگلے کئی سالوں تک دشکوں تک یہاں رہیں گے اور یہ اس کامیں آگے بڑھیں گے تو بڑا ضروری ہے کہ ان سے بات کی جائے اور ان سے جانا جائے کہ ان کے حساب سے یہ industry اور یہ craft کیا ہے ہم نے ویٹرن سو کالڈ ویٹرن ڈبنگ ڈریکٹرز کے ساتھ بھی پچھلے سالوں میں ہم نے سیشن کیے ہیں پر اس بار میری بڑی اچھا تھی to talk to relatively fresher ڈبنگ ڈریکٹرز کیونکہ آپ شاید ایک بڑا fresh perspective لائیں گے آپ کے thoughts میں تو سب سے پہلے میں شروع کرتا ہوں چارو سے چارو مجھے اگر آپ ایک بڑا important question ہے آپ کے ساب سے ایک ڈبنگ ڈریکٹر کے لیے سب سے زیادہ ضروری qualities کیا ہیں see for me ito for a ڈبنگ ڈریکٹر for anything you have to be passionate about whatever you are doing and you have to love your work you have to love the surrounding جو در آپ کام کر رہے ہیں وہ سب سے زیادہ ضروری ہے but اس کے علاوہ اگر میں کہوں تو see as i'm a i'm hindi ڈبنگ ڈریکٹر so for me language کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ hindi ڈبنگ ڈریکٹر ہیں تو آپ کو ہندی میں اتنی پکڑ ہونی چاہیے کہ آپ کسی بھی ورڈ کو کسی بھی سین کو کسی بھی طریقے سے چینج کر سکتے ہیں اور اس کو ایک live سامنے والا جب دیکھے تو اس کو لگے کہ یار یہ بلکل میرے سامنے ہی چیز چل رہی ہے ایسا میرے کو لگ رہا ہے تو i think وہ ایک چیز ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ کافی چیزوں کی knowledge ہونی چاہیے جس content پہ آپ کام کر رہے ہیں if it's politics اور جو بھی content ہے i think آپ کو اس کے بارے میں خوڑی knowledge ہونی چاہیے تاکہ آپ اس چیز کو اور اچھے سے کر پائیں اور کام میں کوئی problem نہ ہو تو i think knowledge ہونا جو بھی آپ کام کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ ضروری ہے absolutely so آپ نے دو چیزیں آپ نے highlight کی ہیں ایک تو یہ کی بھاشا پہ آپ کی پکڑ ہونی چاہیے جو عمومن لوگوں کو لگتا ہے voice artist کو ضرورت ہے پر آپ کہہ رہی ہیں as a dubbing director obvious ہی بات ہے بہت ضروری ہے آپ کی بھاشا مضبوط نہیں ہوگی تو اگر artist کو غلطی کرے گا تو آپ کو پتا کیسے چلے گا تو یہ بڑا دوسرا دوسری بات آپ نے بڑے اچھی بولی کہ آپ کو i think مجھے یہ بات بڑے انٹریسٹنگ لگی چارو کہ آپ کو knowledge ہونای ضروری ہے you should know about things کیونکہ آپ جب projects پہ کام کرتے ہیں آپ کو تھوڑی پتا کس topic پر کس سبجک پر کس طرح کا project ہوگا تو آپ کی خود کی general knowledge general understanding of the world of things that are happening it is so important کیونکہ کہ کہ نہ وہ آپ کو ایک سرٹن مچوریٹی ایک سرٹن بزدوم دیتی ہے جس سے آپ جس کو آپ اپنے کام ملا سکتے ہیں I think that's a very interesting point شارو کچھ چیز ہی ہوتی جو نہیں بھی پتا ہوتی ہے but which is fine so i guess جو project آپ start کر رہے ہیں جو project آپ start کر رہے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہو بالکل third point that you should be a quick learner yeah that's important so interesting so three points from charu one is a very good command over the language two a good understanding of things general knowledge or three three very wise points put out by charu i am going to now come to shahid shahid a bit a bit what are the qualities to be a good dubbing director qualities you have to have a good word because the word you can put it there so this is the literature is interesting yeah and the most basic you are friendly and how you been very and how you been very good because every artist is from what mood is coming and we have to atmosphere to get energy to get it ہوں اور میں جو ابھی کام کرنے والا ہوں وہ کمال کا کرنے والا تو اس کو وہ کانفیڈنس دے I think this is a very this is an amazing point شاہد I would rate this as the number one point from your side کہ آپ ایک ماحول ایسا بنائیں میں اس پر ایڈ کروں گا شاہد کیونکہ میں خود ایک بوائس آور آٹسٹ ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو کام کرتے ہیں یہ آواز کا کام تو بہت بعد میں ہے پہلے یہ دل اور دماغ کا کام ہے اور اگر آپ کی منستتی اگر آپ کا من اگر آپ کا موڈ اگر آپ کا وہ ٹھیک نہیں ہوگا تو پھر your voice will not support you اور کیونکہ جو dubbing ڈیریکٹر ہوتے ہیں اور جو sound engineer ہوتا ہے وہ ایک طریقے سے they run the studio when you are in the studio I always tell people if I'm a voiceover artist in a studio I'm the least important guy the sound engineer is the most important guy the dubbing ڈیریکٹر is the most important person تو آپ کی زمیداری بھی بن جاتی ہے کہ آپ آٹسٹ کو ایسا ماحول دیں کیونکہ کتنی بار سنتے ہیں why are some dubbing ڈیریکٹر favorites of artists کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ان کے ساتھ جب میں کام کرتا ہوں یا کرتی ہوں تو میرا best کام نکلتا ہے وہ best کام اس لیے تو نہیں نکلتا ہے کیونکہ وہ الگ آواز نکلتے ہیں اس لیے نکلتا ہے کیونکہ جب وہ اتنے ریلیکس ہوتے ہیں تو یور وائس always you know سپورٹس یو یور مائن سپورٹس یو wonderful point شاہد fantastic point جو لوگ دیکھ رہے ہیں اور جن کو اس کام میں روچی ہے وہ یہ سب چیزوں کا دھیان دیں کہ یہ بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں یہ آپ کا ایک طریقے سے ورکشاپ ہو رہا ہے جو لوگ دیکھ رہے ہیں پھر آپ کے اوپر آپ کتنا پروفیٹ کرتے ہیں کرنے کو آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں نہیں سکھنے کو آپ کچھ نہیں سکھ سکتے ہیں تو ہم تو آپ کو you know ہم آپ کو ان سے نگینے دلوا رہے ہیں تو گریٹ شاہد so i'm going to move to آشو نام آشو you're such a young little boy اور آپ اتنے پانچ سال سے جڑے میں اتنا کام کر رہے ہیں اور آپ بتائیے آپ کے ساب سے you know کیا quality is بہت ضروری ہے as a dubbing director ضروری سر یہ ہے جیسے شاہد میں ایک پوائنٹ ہوتا ہے کہ فرینلی ہونا بہت ضروری ہے تو ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے آرٹس کو کمفٹیبل کرنے پہلے سٹوڈیو میں ان سے ملیں اچھے سے ان کو تھوڑا موٹیویٹ کریں اگر نئے آرٹس ہیں آدھر وائز جو ویٹرنز ہیں جو سینئرز ہیں ان کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے ایک اچھا سا فرینلی جیسٹر دیتے ہیں آپ تو وہ اچھی کمیسٹی وہیں پہ اسٹیابیش ہو جاتی ہے اور دوسری چیز ہوتی ہے سنس اکھ ڈراما دبنگ ڈریکٹر کے لئے سنس اکھ ڈراما ہونا بہت ضروری چیزیں وجہ لگتا ہے یہ بھی ایکٹنگ ہے دریکشن ہی ہے جیسے ہم شوٹ پر جاتے ہیں تو دو چیزیں ڈریکٹر میں ہونی چاہیے یہاں بھی وہی چیزیں ہونی چاہیے بس یہاں پہ وائز کا کام ہے سیس ویلی نہیں وائز ویلی نہیں حلو Amazing بالکل بالکل شاہد سنس اف ڈراما سنس اف ڈراما سنس اف ڈراما ایس ا cuarto费یار آشو min April آشو مرالی شاہد شاب تولوی ساری بات ہو رہی ہیں پر ایٹیز بات در کھر رہے ہیں تو آشو آپ کہہ رہے ہیں ایک تو sense of drama آپ کے اندر as a director ہونا ضروری ہے کیونکہ جب تک آپ کے اندر وہ فلیر نہیں ہوگا تب تک how will you even be able to guide your artist ٹھیک ہے ایک تو یہ ہو گیا اگر ہم اس کو سمرائز کریں آپ تینوں کی باتوں کو تو sense of drama comprehending drama comprehending emotions very important جیسا شاہد نے کہا making the artist comfortable ایک ایسا ماحول رہے کہ artist comfortable ہو چارو نے کہا کہ بھاشا پر اچھی پکڑ ہونی چاہیے general knowledge ہونی چاہیے اور سب سے important point i think ان سب کا سماویش یہی ہے that you should be a quick learner تو یہ i think 6 points یہ بڑے امپورٹن ہے اور anyone who is looking at کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے ٹائم میں dubbing direction ایک بہت اہم حصہ تو آج بھی ہے پر آنے والے ٹائم میں لوگ اس کو as a career option دیکھنا شروع کریں گے آج بہت کم لوگ ہیں جو اس کام کے بارے میں جانتے بھی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کا منچ یا اس طرح کے discussion اس طرح کا منتھن اس طرح کا چنتن جب ہم کرتے ہیں اور جب ہم اس طرح کا بیچار بھی مش کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس کام کو لے کر لوگوں کے اندر جاگرکتا بڑھتی ہے لوگوں کے اندر اس کام کو لے کر ایک conviction آتا ہے کہ اچھا یہ career بھی ہو سکتا ہے تو بھائی صاحب career ہو نہیں سکتا ہے career already ہے اور بڑا ہی challenging اور complex career ہے اور ایسا بلکل نہیں ہے کہ آپ نے چاہا اور یہ ہو گیا تو یہ تو یہ لوگ کر رہے ہیں کیونکہ ان کے اندری qualities ہیں بڑ یہ ساری qualities جو ہم نے بتائی ہیں these are very important for you to if you are looking at becoming a dubbing director تو یہ بڑا important سوال تھا now that this is out of our way ایک on a lighter note i want to ask you a question کی کیا آپ کے پریوار والے friends social circle میں acceptance ہے اس کام کو لے کر یہ بڑا important question ہے it might sound a little irreverent اور a little funny بڑا ضروری ہے کیونکہ آج تک ہمارے کام کو بھی لوگ اتنا نہیں سمجھتے ہیں voiceover artist کو تو شاہد آپ سے شروع کرتے ہیں یہ سوال what is the reaction of people at home and your circle وہ ویسا ہی ویسا ہی ویالا reaction ہوتا ہے کہ یہ کرتے کیا ہو تم لوگ مطلب ویسا کچھ رہتا ہے کہ ان کو سمجھ بھی نہیں آتا کہ ٹھیک ہے ووائشنگ کیا تم لوگ مایک پکڑ کے بیٹھتے ہو یا کیا کرتے ہوتا کہ سمجھ میں آتا ہاں وہ کرا رہا ہے لیکن اس میں dubbing میں کیسے تو وہ تھوڑا سا بتانا مشکل ہو جاتا پھر وہ ہم ہار جاتے ہیں میں نے کہا ہاں کس تو کر رہے ہیں بس چل رہا ہے بڑی آئے تو مجھے لگتا ہے کہ اس طرح again again I think that platforms like this discussions like this conferences like this will go a long way جیسا میں نے کہ you are a star and your family needs to know that the role you are playing in this craft of dubbing is so critical اور آپ بلکل ان کو بولیے گا یہ discussion دیکھیں اور انہیں پتا چلے گا کیا آپ کیا کام کرتے ہیں اور کیا ہوتا ہے اور کتنا اہم کام ہے جیسے فلم کا ڈیریکٹر ہوتا ہے ویسے dubbing کا ڈیریکٹر ہوتا ہے لکلیزیشن of content is a very big industry it's a multi billion dollar industry today in india اور آپ لوگ ایک بڑے اچھے ٹائم پر یہ کام اس کام میں آئے ہیں ہیں and I think you have a very very bright future ahead Charu you tell me what is the kind of reaction or you know that you get from your family and friends first time جب میں اپنے پیرنٹس کو بتایا تھا کہ پاپا ملکو جوب میں جوب کے لئے گئی تھی and I'm thinking کہ مجھے کرنا چاہیے and I'll try اگر میں کر سکتی ہوں تو I told him that it's dubbing direction تو he was like کی اچھا تو تُو پچھرے بنائیجی تو میں نے پچھرے بنائوں گی نہیں میں جو Hollywood کی جو movies ہوتی ہیں دوسری languages کی جو movies ہوتی ہیں ان کو ہندی میں کیسے کرنا ہے وہ I'll do تو ہندی میں پچھر بنائے گی مجھے ان کو سمجھانے میں بہت ٹائم لگا تھا now thankfully he knows everything وہ میرا کام دیکھتے بھی ہیں اور honestly وہ مجھے کچھ چیزیں بٹاتے بھی ہیں کہ یہ چیز تجھ اور ایسے کر لیتی تو اور زیادہ اچھا لگتا وہ ایک ہے پر اگر میرے ریلیٹرز میرے سے کبھی پوچھتے ہیں کہ تم کیا کرتی ہو تو میں بولتی ہوں کہ میں دبنگ ڈیریکشن کرتی ہوں اچھا تو اس موسیقی اس میں جو انگلیش موویز ہوتی ہیں اس کو ہنڈی میں ہمیں دب کرنا ہوتا ہے تو دب کرنا مطلب کیا تم آواز دیتی ہو نہیں میں آواز نہیں دیتی ہوں میں ڈیریکٹ کرتی ہوں تو تم انہیں بول کے دکھاتی ہو تو ان کو پورا پروسس سمجھانا پڑتا ہے کہ ایک رائٹر سکرپ دیتا ہے میں وہ سکرپ چیک کرتی ہوں پھر میں آرٹس کرتی ہوں اس حساب سے آرٹس کو میں بول کے بتاتی ہوں کبھی بول کے بھی بتانا پڑتا ہے کیا بول نا ہے کیا intonation ہونا چاہیے وہ سب چیزیں مجھے کرنی ہوتی ہے تمہیں لگ رہا ہے اتنا easy ہے نہیں you need to know too many things اور جو تم project جس وقت کر رہے بس مومد میں کام کرتی ہے میں سمجھتا ہوں چارو میں سمجھتا اس کو کلیئر کریں گے اور آج میں ایک سمری دوں گا جس آپ ویڈیو کو کٹ کے آپ سب کو بھیج دینا میں لٹرلی ان لوگوں کو ابھی یوٹیوب کا لنک بھیجا ہے یہ لنک ہے اس کو سنو دیکھو تو تمہیں شاید آئیڈیا لگے گا کہ دیریکشن ہوتا کیا ہے ابھی بتائیں گے ابھی میں آشو سے بات کروں اس کے بعد آپ کے جتنے پریوار والے لوگ دوست آپ کے شاہد کے آشو کے جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں انہیں بتایا جائے کہ آپ لوگ کیا کمال کا کام کرتے ہیں آپ میری فیملی میں ایکسپٹ تو کرتے ہیں میرے کام کو لیکن ان کو نچا ہے کہ یہ نیم سین اور مہنی والی ویلی نہیں تمہارے پاس ابھی بھی ٹائم ہے تم کچھ اور کر لے تم کچھ جوپنیٹ جوپ دیکھ لو میں پہلے میزک سے تھا تو میزک میں کچھ ہاتھ ہوا نہیں 2017 2018 میں آج کری لیکن اس نے سال کام کرنے کے بات پچھلے ایک سال میں میں ڈس کیا ہے کہ یہ بہت ہی اچھا بہت سیبل اور بہت لانگ کریئر ہو سکتا ہے آرس کے لیے رائٹر کے لیے دوی دیرکٹر کے لیے میں تو اس کو اچھے کریر کی طرح میں مجھے اپنا کریئر بنانا ہے مجھے اچھی گروہ دکھتی ہے بہت پوزیٹیویٹی دکھتی ہے تو میرے گھر والوں کو میں میں اپنے دوستوں کو کچھ اپنے کام کے لنکس بھیجے ہیں تو وہ تھوڑا تھوڑا رگگ نائز کرتے ہیں پر ان کو لگتا یار آشو ابھی بھی اچھی ویلیو نہیں کرتے ہیں میری کام کو وہ تب ہوگا جب میری مارکیٹ شاید ایک اچھے لیول پہ آئے گی وہ خود سے ان کو پتا چلے گا کہ بہار سے تو وہ شاید دن سے ایک سپ کریں گے بلکل میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں آپ کا درد کیونکہ ایز ایز وائس آرٹسٹ میں اور میرے جیسے ہزار لوگ اس درد سے گزرتے ہیں اور گزرے ہیں اور کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے اس جو کام کی ہم نے شروعات کی ہے اس کا بھی کہیں نہ کہیں مول آدھار یہی ہے کہ ہم جو کام کرتے اس کی پہچان اور جاگرکتہ بڑھے تو آج جتنے لوگ پریوار والے دوست جو بھی چارو شاہد اور آشو کے پریوار اور دوست جو دیکھ رہے ہیں انہیں بتایا جائے کہ یہ کام ہوتا کیا ہے دیکھئے بہت سمپل ٹرمز میں آپ کو بتائیں آپ لوگ جب کرن جوہر کی بات کرتے ہیں آدیت گھائی کی بات کرتے ہیں پرانے دنوں میں آج کی جتنے فیمس ڈیریکٹرز ہیں ان کی بات کرتے ہیں تب آپ یہ question نہیں کرتے کہ آپ کام کیا کرتے ہیں نہ تو کرن جوہر ایکٹ کرتے ہیں اپنی فلموں میں جن کو ڈیریکٹ کرتے ہیں نہ تو وہ بڑا نام آپ نے ان کو کبھی question نہیں کیا تو جو ڈیریکٹر ہوتے ہیں یہ آنے والے سمیہ میں ایک بہت مین سٹریم کریئر ہونے والا ہے ایسا نہیں کہ آج نہیں ہے مجھے دیکھئے آپ جو بھی دیکھ رہے ہیں پچھلے پچیس سال سے میں ایک وائس آر 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 ہوں اور میں صرف یہ کام کرتا ہوں یہ میرا فول ٹائم کام ہے میں یہ فری ٹائم میں نہیں کرتا ہوں بلکہ مجھے پچھلے پچیس سال میں فری ٹائم نہیں ملا ہے اس کام سے میں شروعات کی تھی تب لوگ کہتے تھی کیا کرتے ہو بولتے تو ہم بھی اس کے بڑا ویابسائق مارکٹ بھی آج ہے اور آنے والے ٹائم میں بہت بڑا مارکٹ بننے والا یہ لوگ جو کام کرتے ہیں دبنگ ڈریکشن کا یہ بیسیکل اس پورے کام کے سوتردھار ہیں یہ ساری کڑیوں کو جوڑتے ہیں یہ وہ دوری ہے جس میں سب کو پیروہ سارے موٹیوں کو پیروہ جاتا ہے چاہے وہ وائس آرٹسٹ ہو چاہے سکرپٹ رائٹر ہو چاہے ان کے کلائنٹ ہو چاہے پرڈیسر ہو چاہے انجینئر ہو یہ سب کے بیچ کی کڑی ہیں تو یہ بڑا ہی انٹیلیکچول کام ہے یہ گدھا مزدوری کا کام نہیں ہے یہ نہیں ہوتا ہے یہ بڑا انٹیلیکچول کام ہے اور بڑی محنت کا کام ہے اور بڑی کاریگری کا کام ہے اور جس بکوز یہ سنائی نہیں دیتے ہیں جس طرح سے ہم دکھائی نہیں دیتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کام چھوٹا ہے اور کمرشل اس کی بہت بڑی ویلیو ہے you جس need مجھے لگتا ہے آنے والے سمائے میرا بہت فیچ برائیٹ ہے اور مجھے لگتا ہے پچیس سال پہلے میں نے شروعات کی تھی جب تب تو یہ کریئر شاید اتنا تھا بھی نہیں اور تب تو لوگوں کو پتا بھی نہیں تھا شاید مجھے بھی نہیں پتا تھا پر it has been a journey of a quarter of a century and I feel I am still just starting I have at least 75 years ahead of me for this craft so this is the beauty of the craft of voice acting and exactly like that dubbing directors play a very very important role in the entire journey of converting a piece of content into some it could be another language it could be the same language adding magic to it through the power of voice تو جب آپ چارو نے جب کہا کہ پوشتے کی تم کرتی کیا ہو تم بول کے سناتی ہو تو دیکھی نردیشن جو ہوتا ہے نردیشن یہ بڑا ایک holistic word ہے اس کو آپ دبنگ سے مجھوڑیے اگر آپ ایک پیرنٹ ہیں تو آپ اپنے بچوں کے لئے کیا کرتے ہیں چلیے میں خود ایک پیرنٹ ہوں اس لئے میں اس کے ساتھ ریلیٹ کر سکتا ہوں میں اپنے بچے کے لئے پڑتا تو نہیں ہوں نہ میں اس کے آنسر لکھتا ہوں پر میں اسے گائیڈ کرتا ہوں میں اسے انکاریج کرتا ہوں میں اسے دشا دیتا ہوں تاکہ وہ وہ ایمپاور ہو سکے on how to think and how to move ahead اسی طرح جو dubbing directors ہوتے ہیں وہ اس پورے کام میں ایک پیرنٹل فگر ہوتے ہیں I know یہ تو بہت ینگ ہے ان میں سے تو مجھے لگنی رہا کوئی بھی پیرنٹ ہے بر وہ بڑے پیرنٹل فگر ہوتے ہیں آپ کی عمر کوئی بھی ہو the dubbing director is a parental figure in the studio when it comes to the entire project of dubbing or localizing a content and next time you meet them treat them like they are doing any other work آپ داکٹری کرتے ہیں پانچ سال داکٹری کر کے پڑھائی کر کے آپ داکٹر بنتے ہیں اسی طرح آپ کو بھی اتنا ہی وقت لگتا ہے اتنا ہی پریشترم لگتا ہے اتنا ہی پرشکشن لگتا ہے اور اتنی شکشہ لگتی ہے in becoming a dubbing director so آپ داکٹر ہوں MBA consultant ہو engineer ہو dubbing director ہو voice artist ہو it is all the same so understand that thank you this was good I hope tabhi لوگ سمجھ جائیں گے سمجھ جائیں clear ہو جائے clear ہو گیا clear ہو گیا اس طریقے سے سمجھ جائے چلیے آگے بڑھتے ہیں اب مجھے یہ بتائیے آپ I think یہ سوال تھوڑا سا میں اس کو چینج کرتا ہوں سوال یہ تھا کہ آپ کا اب تک سب سے highlight project کیا رہا ہے کیونکہ آپ لوگ نے ابھی بھی شروعات کی ہے کچھ سالی ہوئے ہیں جو آپ نے کام کیا ہے اس میں اگر میں آشو آپ سے شروعات کروں which has been your most satisfying creatively satisfying project and challenging also creatively satisfying ہی کہوں تو ایسے میں جلدی اپنے کام پہ ساتسفائیت نہیں ہوتا پر ابھی recently amazon prime پہ اس پہ اور netflix پہ جو اچھی ڈاب ہوئی ہے جس کے لیے appreciation آیا مجھے آگے سے paramount سہن چیلیز اور یہاں بھی لوگوں نے appreciate کیا میرے آشو نے بھی appreciate کیا مجھے یہاں منیش ڈاب جی نے بھی appreciate کیا اور reboot پہ ہی میرے کچھ spanish ڈرام آس چل رہے ہیں جو میں نے without script کی only with the subtitle تو میں alliance بولتا تھا اور میرے آس پہ اس کو ڈائیلوگ سنسٹرک کرتے اس کو بولتا تھے رووٹ پہ ہی میرے دو دو spanish کچھ 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 جی پر خیپر ریسنٹی میں نے ایک کچھ جی کے ساتھ اور کچھ اچھے وائس آٹک کے ساتھ وہ امازون پرائیم پہ اور اچھی کومیڈی کمیڈی 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 گریف کمیڈی 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 آپ دیکھے گا وہ کمیڈی و valeی آج میں کچھ 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 ک دو کچھ دو 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 مجھے دبنگ کا دی بھی نہیں پتا تھا ہم نے کہا تو کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے کشا بولنا ہے وہ سب تو کر کے دکھا اور دن میں سی کی کتنا کیا کر رہی ہے کیسے کر رہی ہے تو اس کے باد تو خود اپنے کام کو انیلایز کرنا جو میں سمجھی تھی تب تک جو میں کر پائی تھی وہ سب میں نے کیا تو اس کے بعد یہ تو اچھی چیز ہے مطلب ایتنک میرے اندر ٹیلنٹ ہے کہ میں یہ کر سکتی ہوں so for me that was my biggest project for me because with that I started اس کے علاوہ نورس ایک تھا جو lockdown میں آیا تھا اور اس میں ایک سب سے بڑا challenge میرے لئے یہ تھا کہ اس میں جتنے بھی episodes تھے اس سیریز میں وہ سب الگ الگ stories تھی اور سب کا اس میں الگ emotions تھے کسی میں love, کسی میں hate, کسی میں fear, کسی میں anger, سب کچھ وہ ہر الگ طریقے سے تھا سب سے بڑی چیز ایک تو lockdown کے تائم پہ تھا تو میرے لئے challenging یہ تھا تو سی کی کون کون artist studio میں آ سکتا ہے اور ان کے according I had to cast جو justice بھی کریں for the character for the series for the episode اور جو لگے کہ یہ perfect ہے تو وہ میرے لئے بہت بڑی چیز تھی اور وہ کیونکہ وہ ساؤت کا شو تھا اور ابھی تک کا one of the biggest شو ہے وہ ساؤت کا سو that was my session شو کیونکہ اس میں بہت چیلنجز مجھے فیس کیے اس کے الاغا ریڈ نوٹس ہے وہ نیٹ لکس تک بہت بڑا شو ہے اور اس میں فن چاہیے تھا اس میں حیومر چاہیے تھا تو وہ میرے لئے ایک بہت اچھا شو تھا اور اس کی بیس چیز یہ تھی کہ مجھے کافی لوگوں سے بہت کچھ اچھا سننے کو ملا تھا not even in the industry industry کے بہار کے بھی جو لوگ ہیں انہوں نے بھی مجھے بہت پریس کیا مجھے unknown لوگوں کے messages آتے تھے انسٹا پہ فیس بک پہ کہا سے ان کو نمبر ملکے میک واتس پہ میسیجز آتے تھے تو اس شو کے لئے مجھے لوگوں نے بہت بہت خیر لگ بات کئے لوگوں کی زندگی بدل گئی اس دوران کئے لوگ نے اپنے بڑے خریبی لوگوں کو کھویا تو ان کے لیے ایک سمویدنشیل طریقے سے اگر سوچے تو ان کے لیے دھندلی یاد نہیں ہے پر ہاں humans are wired that way that we just move on so great okay شاہد آپ سے پوچھوں اگر میں آپ بتائیے آپ کا کونسا پروجیکٹ سب سے highlight رہا ہے آپ تک سب سے highlight رہا ہے 1899 جو ابھی Netflix میں number one پہ trend کر رہا تھا وہ بہت ہی کمال کی سیریز تھی actually جو یہ جو ڈارک جس نے بنائی ہے جو ڈیریکٹر ہیں انہوں نے ہی بنائی ہے جب یہ ہمیں شو آیا تھا تو میم نے اسپیشلی بولا تھا کی شاہد یہ بہت بڑا شو ہے اور پریمیم شو ہے تو ہمیں بہت دھیان سے اسے کرنا ہے اور سٹارٹنگ میں ہی بہت تھوڑا سا نروس تھا بہت بہت سارے چیلنجز تھے کیونکہ اس میں 17 پلیس لینگویجز بولے گئے تھے اور سیریز Netflix نے کہا تھا کہ اسے ہمیں ہندی ہی ڈپ کرنا ہے پورا اور اس میں ایسا دکھایا گیا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں بہت ہمیں ایسا دکھانا ہے کیونکہ ایسا تھا کہ کوئی میڈیٹر ہے کوئی ٹرانسلیٹ کر رہا ہے کسی چیز کو تو وہ ہمیں سب ہندی میں ہے تو اگر سب ہندی بول رہے ہیں تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی بات نہیں سمجھ پا رہا ہے کیونکہ وہ تو ہندی بول رہا ہے اور اسے کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ اسے سمجھ آ جائے تو ویسا کچھ رکھا ہے بہت سارے چیلنجز پیس ہوئے بہت سارے ہمیں لائنز کاؤنٹرز بنانے پڑے اور وہ بہت بڑا پروسس تھا اور ہر ایک اپیسوڈ اپنے آپ میں کمال کا تھا جمع کما دینے والا اور تو اس میں یہ ہی تھا 1899 میری لئے بیس تھا اور پینوکیو جو ابھی اینیمیشن مووی آئی ہے اس میں ادھے چندرہ جی کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا وہ ایک ایکٹر ہیں بہت ہی کمال کے لیکن چیلنجز اس لئے تھا کیونکہ وہ ایک ایکٹر جب ڈبنگ کرنے آتا ہے تو اس کا ایک الگ طریقہ ہوتا ہے ہر ایک ایک ایکٹر اچھا ڈبنگ آٹسٹ نہیں ہو سکتا ہے اور یہ ضروری نہیں ہے بلکل بلکل کیونکہ اس کا فوکس صرف ڈائیلوگ پہ رہتا ہے کہ میں کتنے بہتری ان طریقے سے ڈائیلوگ ڈیلیوری کروں بٹ یہاں کوپی والی بات مجھاتی ہے کہ ہمیں تو کیریکٹر کو جیسا اس نے کیا ہے ویسے ہی کرنا ہے اس کا میٹر اس کا سنگ تو ان کے ساتھ تھوڑا پرابلم آئی وہی چیلنج تھا کہ ان کو کرانا تھوڑا سا وقت لگ گیا لیکن بلکل کاسٹنگ مل جائے کیونکہ اگر پرفیکٹ کاسٹنگ نہیں ہوگی تو پھر وہ شو نکلتی نہیں آئے گا اگر چار لڑکیوں کو شو ہے اور جس میں سے دو کا گراف اوپر جا رہا ہے اور دو یہاں ہیں تو وہ ہم کو صرف ایک فریم میں لانا ہوگی تو ایسی کاسٹنگ ہوگی سب ایک دوسرے کو ایک دم تر 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 چل رہا ہے مطلب ایسا ہونا چاہیے تو کاسٹنگ ہمارے لئے بہت ایمپورٹنٹ ہوتی ہے تو 1899 میں کاسٹنگ کمال کی ہوئی تھی اور ہر ایک کریکٹر چپک کے اور ایسا لگ رہا تھا کہ کریکٹر ہی بول رہے ہیں اس کے لئے بہت اپریشیشن ملی اور بہت میسیجز بھی آئے کہ کمال کا شو ڈب گوا ہے امیزنگ امیزنگ آپ میں سے جن لوگوں نے نہیں دیکھا ہے وہ you should check out this show اتنی تعریف کر رہے ہیں شاہد you should check out this yeah اگر آپ اس کو اریجنل دیکھیں گے 1899 تو آپ کو میں لکھ کے دے رہا ہوں آپ کو سمجھ میں نہیں آئی اچھا کیونکہ سب الگ الگ بھاشا میں بول رہے ہیں spanish ہے italian ہے سب الگ الگ لینگویج میں بات کر رہے ہیں اگر آپ سب سب ٹائٹل میں دیکھیں گے تو پھر آپ جو چل رہا ہے وہ نہیں دیکھ پائیں گے تو i get it in fact میرا اگلا سوال جو بڑا مول سوال ہے بڑا ضروری سوال ہے کی میں آپ سے یہ نہیں پوچھوں گا آپ لوگوں سے آپ کے فیوریت وائسز کون ہے because i think that's not a that's not a fair question let's not get into that but i want to know in fact کیونکہ کئی لوگ ہیں جو بھرتے وے کلاکار ہیں aspiring artist ہیں جو یہ سیشن دیکھ رہے ہیں جو india voice fest سے جڑتے ہیں جنہیں لگتا ہے کہ اس منج پر انہیں انڈسٹری کے تجربے کار لوگوں کے بارے میں جاننے کو ملے گا ان سے جڑنے کو ملے گا تو i think ایک سوال جو میں نے دیکھا بھی تھا ابھی اور ویسے بھی یہ سوال رہتا ہے کہ جو newcomers ہوتے ہیں آپ ان سے کیا آپ ایکشاہ رکھتے ہیں اور کیسے جو نئے لوگ ہیں جو نئے نئے اس کام میں آئے ہیں انہیں کیسے ایک تو کیسے موقع ملتا ہے اور دوسرا how can they make a good impression what is it that you're looking for in relatively fresh talent کیونکہ دیکھئے آپ اور ہم سب fresh talent کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں کیونکہ ہم سب کبھی fresh talent تھے اور ہیسا نہیں کہ ہمیشہ ہم دگا جے ویٹرانز کے ساتھ ہی کام کرتے ہیں تو جب آپ fresh talent کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تب آپ ان میں کیا quality دیکھتے ہیں چارو میں نے بھی نیا جی شروع کیا تھا مجھے بھی کچھ نہیں آتا تھا مجھے بھی سب سکھایا گیا مجھے ابھی بھی سکھایا جا رہا ہے میں ابھی سکھی رہی ہوں سو ای تنگ فرم می اور فرم اینیون اگر آپ نئے آٹسٹ ہیں تو ایک تو آپ کے اندر لرننگ پاور ہونی چاہیے آپ کو اتنا ہونا چاہیے کی یار اگر میرے کو یہ چیز سکھائی جا رہی ہے تو میں اس چیز کو سکھوں صرف سٹوڈیو میں ہی نہیں گھر جا کے بھی اس کی پریکٹس کروں دوسروں کو دیکھوں دوسروں کے کام کو سکھوں وہ بہت ضروری ہے آپ کے اندر پیشن ہونا بہت ضروری ہے اگر پیشن نہیں ہوگا اگر صرف اسی لیے آپ کام کرنے آ رہے ہیں کہ کھالی بیٹا ہوں تو چلو جا کے دو دن تین دن جا کے کر لیتا ہوں تو اس سے کام چلے گا کیونکہ دو دن تین دن میں تو کوئی کوئی سیکھتا ہی نہیں ہے اور سیکھنے کے لیے تو جیسا آپ نے ابھی بولا پچھے سال بھی کمی رہتے ہیں سو آپ کو سیکھنے کی اچھا ہونی چاہیے جو بہت ضروری ہے اور آپ کو کیریکٹر کو سمجھنا چاہیے سی ڈیریکٹر will tell you یہ کیریکٹر ہے ایسا ہے اس کو اس طریقے سے بولنا ہے اگر آپ وہ چیز نہیں سمجھ پائیں گے تو وہ ڈیریکٹر کے لیے بھی چیلنجنگ ہوگا اور آپ کے لیے بھی چیلنجنگ ہوگا تو آپ کو وہ سمجھ میں آنا بہت ضروری ہے اور آپ کو وہی اگین آپ کو نولیج تھوڑی چاہیے اس کام آپ کہہ رہے کہ تھوڑا بہت کام سیکھ کر آئیں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کی نہیں کام سیکھ کر نہیں آئے کام سیکھ کر نہیں آئے اگر آپ دب کے لیے آئیں گے تو آپ کو وہاں پہ سیکھ نے کا موقع ملے گا وہاں پہ ایک لائن دو لائن آپ آپ کو موقع ملے گا کی آپ سمجھ پہیں گے کی وہ کام کیسے کر نا اور اس کو آپ گھر جا کر بھی پریکٹس کر سکتے آئے آج مجھے یہ چیز اس طریقے سے سکھائی گئی تھی تو میں کسی بھی ویڈیو مووی کسی کو بھی چیز کو لے لیتا ہوں جو جیسا انگلیش میں بولا گیا ہے ویسا اس کو پہلے انگلیش میں ٹریک کر سکتا ہوں پھر ہندی میں بول کے دیکھ سکتا ہوں اور کس آرٹس نے کس طریقے سے بولا ہے اس کی کیا رہی ہوگی جان سیکھنا دوسروں سے پوچھنا ڈیریکٹر سے پوچھنا باقی جو آرٹس ہیں ان لوگوں ہم سیکھتے ہی ہیں تو جیسے جیسے کام آگے بڑے گا آپ کے پاس کوئی audition کے لیے آتا ہے آپ کے لئے کوئی audition کے لیے لیے تو آپ اس میں آپ کیا دو تین qualities دیکھتے ہیں تو آواز ہو گئی بھاشا ہو گئی اور آپ کیا دیکھتے ہیں اس کے علاوہ جو character جس کے جس طریقے سے وہ بولے گا جو suppose if I'll call someone کی یار تمہیں ہائے پیچ میں بات کرنی ہے پر if artist is not happy کی یار میں اس لیول پہ بات نہیں کرتا ہوں مجھے تھوڑا لو tone والا character دو وہ بہت ضروری ہے اور the most important thing is وہ جو character کو جیے جیے گا تو ہی شاید وہ اس character کو جسٹیفائی کر پائے گا تو ہی شاید وہ اس scene کو ایک live scene بنا پائے گا اور سامنے والا اور زیادہ interest لے گا فیل آپ جو کہہ رہی ہیں بڑ کہیں نہ کہیں this all this indicates to one thing that you should have a flare آپ کے اندر ایک flare تو ہونا چاہیے اور بھاشا بھی بڑی ضروری ہے کیونکہ اگر آپ کے اندر flare نہیں ہے emotions کا اور اگر آپ کی بھاشا پکی نہیں ہے تو آپ اس پائیدان سے آگے جا ہی نہیں پائیں گے یہ اس لیے بہت ضروری ہے اور میں آپ لوگوں سے اس لیے سننا چاہتا ہوں ہم تو بھی کہتے رہتے ہیں پر آپ لوگ بھی جب کہیں گے تب زیادہ اثر پڑے گا آپ کے اندر ایک بات ہونی چاہیے اور جو آپ نے کہا دیرے دیرے چیزیں جائیں بلکل دیرے چیزیں سیکھی جا سکتی ہیں پر there is something that you have to have in you to even learn and so I think what you are saying is very valid چاہیے آپ آپ کے اندر پیشن ہونا چاہیے اور آپ کے اندر سیکھنے کی ایک لگن اور کشامتہ دونو ہونی چاہیے so fair so this is what you look for when someone comes to you as a fresh talent to your studio to audition اور patience ہونے چاہیے ایسا نہیں ہے کی دو دن میں آپ کچھ چیز سیکھ جاؤگے نہیں ہوتا ہے پوزی نہیں ہوتا ہے still I'm learning still I ask Kalpe sir I ask Mona I ask my engineer my artist کتنی بار ایسا ہوتے کہ مجھے کچھ چیز سمجھ میں نہیں آرہی ہو get get میں آٹیسٹ کو فون کر کے میں مسجھ کر کے اس کو پوچھتی ہوں کہ یہ ایک چیز ہے اس طریقے کی ہے تو اس کو کس طریقے سے مجھے کروانا چاہیے یا کیا رہنا چاہیے even in hindi if words کی اس کے لیے کیا اچھا word رہے گا اس کا pronunciation کیا ہوگا if i don't know that i ask them تو وہ ہونا بھی بہت ضروری ہے absolutely that's a great attitude to have چارو so that's nice اور یہ اپنے اچھا کہا پیشنس کیونکہ پیشنس تو ہمارا وہ فاؤنڈیشن ہے کئی بار آپ کو ایک ہی لین کو دس بار بیس بار پچیس بار بولنا پڑتا ہے کرنا پڑتا ہے پچیس ویٹ ٹیک میں بھی آپ کے اندر چڑھاہٹ نہیں آنی چاہیے یہ آپ کو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے شاہید اگر میں آپ سے پوچھوں اگلا سوال کہ آپ کے حساب سے how important is it for a fresh talent to have a certain bit of training یہ important سوال ہے اور اس کا آنسر yes or no نہیں ہوگا obviously آپ کے حساب سے کتنا ضروری ہے کہ کوئی نیا آٹسٹ چباتا ہے اس کو اس کام کی اس نے تھوڑی training لی ہو اس کا کتنا یوگدان رہتا ہے اس کی جرنی میں آگے بہت یوگدان رہتا ہے میں ہمیشہ یہی دیکھتا ہوں کہ وہ کتنا تیار ہے وہ اس کی بھاشا میں جیسے ہم بات کر رہے ہیں بھاشا میں کتنی پکڑ ہے اور جو ریجنل جو الگ الگ سٹیٹ سے لوگ آتے ہیں جو ان کا accent آتا ہے جو ہندی بولتے ہوئے تو وہ improve کریں کہ ان کے accent نہ آئے ان کے بھاشا میں جب وہ ہندی بول رہے ہوں اور دوسری چیز confidence patience تو ہے یہ اور confidence ہے کہ ہاں یہ بیٹھا ہے کیونکہ کئی بار کیا ہوتا ہے لوگ نروس ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے فرس ٹائم آپ آئے ہو تو فمبل ہوتا ہے بہت ساری چیزیں اٹھکتے ہیں لوگ ہم سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ کتنا پوٹینشل ہے کیا کر سکتا ہے تو تیاری اور ٹریننگ بہت ضروری ہے کیونکہ صرف وائسنگ آواز اور آپ کی بھاشا بس کلیر ہونا وہ بھی ضروری نہیں ہے آپ کو ٹیکنیکل چیز بھی سمجھنا کہ ہم کو کس چیز کو کتنے کتنے میٹر میں بولنا ہے کئی بار کئی چیزیں ڈیالوگ بہت فاسٹ بولنے پڑتے ہیں تو ایک اس کی بھی ایک پریکٹس رکھنا کہ ہم اس ڈیالوگ کو بہت تیز بہت کلیارٹی کے ساتھ کیسے بول سکتے ہیں تو وہ تیاری بہت ضروری ہے اور باقی پیشنس تو سمجھتا ہوں بلکل شاہد آپ نے ایک بڑا مجھے لگا بڑا سلجھاوا بڑا سلجھاوا اپنین دیا آپ نے کی آپ نے اور چاروں نے جو کہا اس کا ایک اس کا سماویش اگر یہ ہے کہ آپ کو تھوڑی ٹریننگ ضروری ہے تاکہ آپ کچھ تو تیار ہو کر آئیں اب وہ بیس سال پہلے والا وقت نہیں ہے جہاں پر آپ کو آپ آ جاؤ ہمارے پاس لوگ نہیں ہیں ہم آپ کو سکھا دیں گے جھگ بار کے ہمارے پاس آپشن نہیں ہیں آج ہم بہت بھیڑ کے سمیے میں ہیں جہاں پر اس کام کو لے کر روچی پہلے سیکڑوں میں تھی اب لاکھوں لوگوں میں ہیں تو ایسے میں if you want to stand out then you have to you can't enter a studio and not know کی یہ ہوتا کیا ہے ہو کیا رہا ہے so i think اس لیول پہ you need to get trained but training is not the final answer کیونکہ یہ performing art ہے آپ دس سال آپ سنگنگ سیکھ کر بھی you can still be a bad singer but at least you will know what singing is all about اسی طرح training کی اپنی اہمیت ہے but at the same time آپ کے اندر وہ flair وہ aptitude ہونا ضروری ہے اگر آپ کی بھاہشہ کچھی ہے تو آپ کو جتنے سال لگے پہلے اپنی بھاہشہ پہ کام کیجئے کیونکہ کچھی بھاہشہ اگر آپ پھر کو پھر بولتے ہیں بھا کو بھا بولتے ہیں اور تھا کو تھا بولتے ہیں تو آپ کی کتنی بھی بھاری آواز ہو آپ کو کتنی بھی اچھی ایکٹنگ آتی ہو پر آپ کا وہ take reject ہو جائے گا اور وہ reject ہوتا ہی رہے گا تو یہ بڑا ضروری ہے میں ہر منج پر اس بات کو بولنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یار training بہت ضروری ہے but training will not make you a voiceover artist اور a dubbing artist تو اس کی اپنی اہمیت ہے so I am glad کہ یہ باتیں آج آپ لوگ کہہ رہے ہیں اور آپ لوگ یہ زبان سے جب آتی ہے تو لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے آشو میں آپ سے ایک سوال پوچھوں کہ اگر آپ سے میں پوچھوں کوئی ایک آپ قصہ بتائیں جب کوئی fresh artist آیا ہو اور آپ direct کر رہے ہیں اس dubbing کو اور کوئی قصہ جہاں پر آپ کو لگاؤ کہ یہ بندہ یا یہ بندی ایک بہت ہی غلط دھارنہ کے ساتھ اس کام میں آئے ہیں ایسا کوئی incident ہوا ہے اگر ہوا ہے تو بتائیے نہیں تو کوئی دکت نہیں آجی سر ایسا کئی بار ہوتا ہے جیسے ابھی شاہد بھائی نہیں بتایا کہ کچھ لوگ آتے ہیں نہیں لیکن وہ الگ ریجن سے آتے ہیں ان کو mother tongue influence کا آتا ان کی لینگویج میں تو ان کو لگتا ہے کہ میری آواز بہت اچھی ہے میرا dictionary بہت اچھا ہے تو میں انہیں بہتیویٹ کبھی نہیں کرتا وہ آتے ہیں انہیں بتاتا ہوں کہ آپ یہ voice exercise کیجئے آپ یہ links میں آپ کو forward کر رہا ہوں کیسا بھی آٹسٹ ہو اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک دم رو آتا ہے ایک دم نیا بندہ یا بندی آتی ہے میرے پاس لیکن اس کی بہتشا اچھی ہوتی اور کونکیڈنس اچھا ہوتا ہے اور مائی پہ ساونڈ کرتے ہیں تو میں انہیں آوڈیشن دینے آتے ہیں اور میں فٹا فٹ دو بھنٹے کے اندر اچھا کیریکٹر بھی نکال دیتا ہوں ایسا بھی ٹھئی بار ہوا ہے اور میرے پاس ایسے لوگ بھی ہیں پانچھے سال پہ جنسے جنسے میں کراؤڈ کے آگے کچھ کرا ہی نہیں پا رہا ہوں کیونکہ ان کی بھارشا وہ جو ماتری بھارشا کا پرباؤ ہے ان کے اس میں لائنگویج میں وہ جا ہی نہیں رہا ہے میں موٹیویٹ کرتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ اس چیز کو ہتا کہ اچھے آرٹسٹ بنے تو یہ سب چیزیں میں نے پیس کی ہیں اور ایک بار تو میرے پچھلے مہین کی بات ایک فلم مجھے ملی تھی اس کے لیے میں فیمیل لیڈ کے لیے 3-4 auditions کیے اور مجھے کوئی مزا نہیں آرہا تھا تو میرے سیلے دیتے یہاں پہ منوز جین اور بھولی نہیں ہوتی سب تا ہوت یونی آواز کی ہے جیوز کیسے کہ یہ دیریکٹر کے اوپر دیپنگ کرتا ہے تو وہ لڑکی میرے پاس آئی وہ چھوٹا کیریکٹر سیمپل دینے کے لیے آئی تھی ایسے ملنے کے لیے آئی تھی اور میں نے اسے پھولٹے لے لیا اور آپ یقین نہیں مانگے اسینا خوبصورت اس کا ریزلٹ آیا ہے بہت سب نے تاریخ کی ایسا بھی کئی بار ہوتا ہے جو ایک جن نئے آتے بہت اچھا پر فارم کر جاتے ہیں اور جو کئی سالوں سے ہیں لیکن بھاشا clean نہ ہو پانی کی بجو سے وہ آگے mainstream میں آئی نہیں پاتے ہیں تو اگر آپ voice industry میں ہیں تو آپ چیزیں اچھی ہونی چاہیے کبھی کوئی dubbing director آپ آگے فرنٹ میں آ سکتا ہے آپ خود بھی آگے بلکل آشو آشو آئی تنک اس سے بہتر طریقے سے ہم سیشن کا سماپن نہیں کر پاتے اور یہ بہت wisdom والی باتیں ہیں جو آشو شاہد اور چارو نے کہیں ہیں اور اس کو اگر میں سمارائز کروں میرے پرسپیکٹیو سے تو میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ میں بہت اچھی آوازوں کو مائک کے سامنے دھراشائی ہوتے وے دیکھا ہے اور جب لوگ آتے ہیں کہتے ہیں پریوار والے کہتے ہیں میری آواز بہت اچھی ہے بہت بھاری بھر کم آواز والے آتے ہیں اور بہت ایک میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کے پریوار والوں کو آپ آواز پسند ہے یہ اگر آپ دبنگ کے لیے جا رہے ہیں تو کیا دبنگ دیریکٹر کو آپ کی آواز پسند ہے اور آواز کا مطلب voice physical voice بالکل نہیں ہوتا ہے اور کئی بار یہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سٹوڈیو میں کوئی کوئی نیا آیا ہے یا کوئی پہلی بار ٹرائے کر رہا ہے اور جب وہ پہلی بار مائک کے سامنے جاتے ہیں تو آٹومیٹیکلی جس کو کہتے نا دود کا دود اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے انہوں احساس ہو جاتا ہے کہ voice acting is simply not about the voice it is about the performance of your voice بلکہ میں کئی بار ایک example دیتا ہوں کہ voice acting اگر آپ کو کرنی ہے تو ایک ایسی گاڑی چلانے کے جیسا ہے جس گاڑی میں شامل ہے آپ کی بھاشا شامل ہے آپ کی patience شامل ہے آپ کی emotional آپ کے بھاوناوں کو سمجھنے کی شمتہ شامل ہے اور کتنی ساری الگ چیزیں ہیں اگر آپ دب کر رہے ہیں آپ کی reflexes کتنے فاسٹ ہیں جب آپ دب کرتے ہیں دب is part technique part craft there is so much آپ کرنے کندر ہونا چاہیے and as you can see these three dubbing directors from the industry they are always there to help you provided you help yourself even god cannot help you if you do not help yourself so there is no shortcut overnight kuch نہیں ہوتا ہے اور یہ سمجھی کہ آپ ہوتی ہے تب voice acting کی آپ کی اصلی training شروع ہوتی ہے کیونکہ اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں اس training کو آپ کیسے آگے بڑھاتے ہیں وہ آپ 6 سال لگ سکتے ہیں وہ آپ کے اوپر نربھر کرتا ہے تو اس کام کو سیریوسنس دیجئے اور یہ جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں جو آپ کی آواز کو hire کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں they commission your voices or they engage with you as voice artists they are the right benchmark they are the right barometer to test if you are really good تو اپنی فیملی میں تو ہر ایک بچھا امیتہ بچھن اور شارو خان ہوتا ہے پر اس industry میں اگر آپ کو کام کرنا ہے then you should see whether the industry you know whether you reach the benchmark or you match up to the benchmark of these dubbing directors that is more important so great Shahid Charu and Ashu it has been such a beautiful conversation today itana maza I think logo ne bhi bohat enjoy kia maza a gaya i enjoyed a lot and I learned from these to a lot and from you of course how lovely